دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ملک میں پاکستان شامل ہے برامدات میں بے تہاشا اضافہ اور تیزی سے بڑھتا تجارتی خسارہ حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر نے بھی پاکستان میں کرپشن پر تحفظات کا اظہار کر دیا الحمدللہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان نے زیرو لوڈ شیڈنگ کا حدف بھی حاصل کر لیا ہے اور وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے رمضال مبارک میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے حکومتی وعدے وفا نہ ہوئے بن قاسن کول فائرڈ پاور پروجیکٹ اور حویلی بہادر شاہ پاور پانٹ کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں ایل ان جی پر چلنے والے دو بڑے بجلی گھر پیداوار سے پہلے ہی ٹرپ کر گئے بکھی اور حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ میں فنی خرابی سامنے آ گئی امریکی کمپنی جنرلیکٹرسی مہربانیوں سے ناکس مشینری لگائی گئی بڑھتے ہوئے بجلی بہران نے سنتوں کا پہیا بھی جانگ کر دیا ہے طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ تاجر اور مزدور سراپا احتجاج ہیں دو ہزار تیرہ سے پہلے دنیا پاکستان کے بارے میں منفی رائے رکھتی تھی سٹاک مارکٹ دس بارہ ہزار پوائنٹ نیچے آئی ہے یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں میٹرو بس پروجیکٹ بھی موجودہ حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے فاندان کا ایک اور کا نامہ منظرے آم پر آ گیا شہباز شریف ملتان میٹرو منصوبے میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ ڈالر کی مبینہ کرپشن میں ملوث کرپشن کا انکشاف چینی ریگلیٹری ادارے سی ایس آر سی نے کیا تھا چینی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یہ رکم منصوبے میں کک بیکس کی صورت میں وصول کی گئی پاکستان ریلویز جیسے اداروں کو ترقی کے راہوں پر کامزن کرنے کے لیے مصبت اخدامات اٹھائے گئے پاکستان ریلوی کو جولائی دو ہزار سترہ سے جنوری دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بیس عرب ساٹھ کروڑ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا